اس وقت ہم موجود ہیں شہر سری نگر کے حضرت بل کامنسٹرنسی میں چھانپورا کا علاقہ اور یہاں پر رہے آج اپنی پارٹی کے طرف سے ایک بڑا جلسہ منقد ہوا آپ کو بتا دے کہ الطا بخاری نے کہیں پارٹی اوپر نشانہ سادھا ان نے کہا کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتا ہے اور ہم لوگوں کے لئے کام کرنے کے لئے نکلے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آج سری نگر کی میر جناہت عظم مطو اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے جو اعلیٰ ادھکاری تھے وہ بھی یہاں جلسے میں موجود تھے آپ کو بتا دے کہ باقی الطا بخاری نے یہ بھی کہا کہ تین سو ستھر کے لئے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی گریوینسز ہیں وہ بھی انہوں نے سنی اور انہوں نے کافی وعدے کیے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اپنی پارٹی کیا لوگوں کی گریوینسز پورا کرے گی یہ آنے والے سمیہ میں ہم کو پتا چلے گا اب تب تک بنے رہی ہے ینگ برش کی ساتھ فہیم احمد سری نگر جیسے آپ نے دیکھا یہ کہنے کو تو کہنے کو تو حضرت بل ہے لیکن حضرت بل سے کافی دور آپ نے دیکھا یہاں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی میں مانتا ہوں سری نگر کے دل میں ہی رکھی تھی لیکن اس دل کا حال آپ نے دیکھا کیا ہے اور دل زیادہ روتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا گراؤنڈ جہاں جس کے لئے ہمارے نوجوان ہر جگہ تڑپتے ہیں پوری وادی میں تڑپتے ہیں ان کے اس گراؤنڈ میں جو سہولیات ہونے چاہتے ہیں وہ نہیں ہیں پھر آپ نے سنا کہ پچاس ہزار لوگوں کو پانی ہی نہیں ہے ابھی تک شہری سری نگر میں چیف سیکریٹری صاحب گورنر صاحب سنو آپ کہتے ہو جی جی ایم میں گھر گھر نل یہاں پانی پچاس ہزار لوگوں کے پاس نہیں ہیں برائی کرم میں شکایت نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی یاداش کے لئے یاد دلانا چاہتا ہوں افسر جھوٹ بول رہے ہیں آئیے خود پانی لگائے اور جس دن پانی دیں گے ہم آپ کے لئے یہاں کھڑے رہیں گے استقبال کے لئے یہ لوگوں کا کام ہے دیکھو خلال ہم تو ون جمو ان کشمیر کرنے میں ہی اگر کامیاب ہو گئے ہمیں تو لڈاک لے گئے جمو بیچارے وہ بیچارے پیس رہے ہیں جمو والے ہم کشمیریوں کو تو عادت ہی تھی ہم تو چوہتر سال سے پیس ہی رہے تھے ان کو پہلی بار پیسنا پڑا باقی یہ اچھا ہے اگر وہ کچھ کریں گے جس میں جمو کشمیر کے الیکشن بھی ہو جائیں تو اس میں کیا برا ہے اچھا ہے اگر اپوزشن کا اہم رول ہے اور چونکہ ہم اپوزشن میں ہی ہیں میں لگتا ہے کہ یہاں جو لوگ وہاں اپوزشن میں یہاں وہ رولنگ پارٹیاں ہیں چاہے آپ نیشنل کانفرنس کی بات کریں چاہے آپ پی ڈی پی کی بات کریں چاہے آپ بی جے بی کی بات کریں چاہے کانگریس کی بات کریں یہاں اپوزشن والے تو ہم ہی لوگ ہیں اس لئے ہمیں تو اچھا ہی لگے گا کہ اپوزشن ہر جگہ زندہ رہے اگر ہر کمنٹ پہ ہم تالیاں بجانا شروع کریں یا افسوس کرنا شروع کریں جائز نہیں ہوگا الٹیمیٹلی یہ دیکھنا ہے کہ جج ساہبان کا ججمنٹ جو آئے گی اسی پر منصر ہے کہ کیسے ہم دیکھیں اور مجھے لگتا ہے چونکہ وہ انصاف کا مندر ہے مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ خیال رکھے گی کہ یہ سنٹیمنٹ ہی نہیں ہے یہ لیگالٹیز کی بھی بات ہے یہ ہسٹری کی بھی بات ہے کہیں جمع کشمیر لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جج ساہبان نے انصاف نہیں کیا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہاں جو مقامی ایمیلے ہیں سابق ایمیلے ہیں وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ نامزد کینڈیٹ بھی اپنی طرح سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہلکہ انتخاب حضرت بل میں کہیں پہ نیشنل کانفرنس کا کوئی وجود بچا ہوا ہے نیشنل کانفرنس کا مجھے تو دکھا نہیں تین چار سال نیشنل کانفرنس کا کوئی جو بچا کچا وجود تھا وہ تو آج ہماری پارٹی میں شامل ہوا لیکن کوئی وجود نیشنل کانفرنس کا نہیں کل رہی ہیں ان کی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کام نہیں ہو رہے لیکن یہ علاقہ اتنا نظر انداز ہے علاقہ انتخاب حضرت بل کے ہم نے اتنا کام یہاں پچھلے چار سال میں کیا ہے جتنا میں ورسوق کے ساتھ ہوں گا پچھلے چالیس سال میں نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی میری یہ صرف علاقہ خلق انتخاب حضرت بل پہ نیت نہیں ہے میری یہ نیت ہر ایک اسماندہ اور نظر انداز علاقے پہ ہے کہ اس سب علاقوں کا میار ایک جیسا ہونا چاہیے یہ بید باو نہیں ہونا چاہیے کل آپ کمینی چوک پہتے ہیں وہاں بھی ہماری نیت یہ ہے میں وہاں سے الیکشن تھوڑی لڑ رہا ہوں ہر ایک نظر انداز علاقے کا جو شہر میں رہ کے گاؤں کی حالت سے جہاں بتر ہے اس کا میار اونچہ اور بہتر ہو اکیلیٹ کرنے دیجئے میری خوش قسمتی ہے کہ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ میں نے کونسا الیکشن لڑنا ہے کونسا نہیں لڑنا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ حالت نہیں کی ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان سب کو پریشانی ہے کہ میں نے کونسا الیکشن لڑنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے ساتھ ہی یہ فیصلہ کریں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے